ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی کو دو تین دن سرد خانے میں رکھ دیا جائے تو کیا منکر نکیر کے معاملات جو ہیں جو قبر میں سوالات کی ہیں وہ فوراں شروع ہو جائیں گے یا جب اس کو غسل دے کے قبر میں اتارا جائے گا اس وقت ہوں گے دیکھیں اس کا جواب اس کا یہی ہے کہ علماء نے فرمایا اگر تاخیر کی جائے مردہ باہر وہیں سوال جواب شروع ہو جائیں گے نہ صرف سوال جواب بلکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو عذاب ہوگا تو وہیں عذاب شروع ہو جائے گا اور اگر فرض کر لیں اس کو نعمتیں ملنی ہیں تو وہیں نعمتیں شروع ہو جائیں گے کیونکہ قبر کے دو مفہوم ہیں ایک تو ہمارا جو عرفی مفہوم ہے کہ گھڑا کھوتے ہیں ہم اس میں اتارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر اس سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں کامیاب ہو تو نعمتیں ملتی ہیں ناکام ہو تو عذاب ہوتا ہے یہ عرفی قبر ہوئی اور شرائی طور پر قبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اور قیامت میں اٹھنے تک جس مقام پر ہوگا وہ اس کے لئے قبر ہے اس لئے اگر کسی کو فرض کر لیں آپ سمندر میں ہیں کسی کے انتقال ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ غسل دے کے کفن میں لے پیٹ کے جنازہ پڑا اور سمندر برد کر دیا اب ہو سکتا ہے اس کی لاش کھاوی جائیں مچلیاں اس کو تو قبر ملی نہیں جب اس کو گڑھا نہیں ملا عذاب نصاب نہیں اس کے لئے وہی قبر ہے تو اسی طریقے سے اگر وہ مردے کو دفنانے میں تاخیر کی جائے تو وہی سوال جواب بھی شروع ہو جائیں گے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کامیاب مطلب یہ کہ چلیں جوابات میں کامیاب ہو گیا لیکن اور کسی وجہ سے اس میں کمی کو تاہی تھی عذاب اور کافر تو کامیاب ہوئی نہیں سکتا اس کو بھی ویسی شروع ہو جائے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفنائے جائے